شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کرے دن رات سنت کی خدمت یا رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وافحابك يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وافحابك يا نور اللہ مجھے مجھے سنائے بھائیو آج مدینہ مدورہ میں بارویں رات ہے مدینہ میں مدینہ کے دیوانے اس وقت اکٹے ہو رہے ہوں گے تو مدینہ شریف میں تو مکہ شریف میں تو عرب امارات میں تو دیگر عرب ممالک قویت وغیرہ میں عرب کے کئی ممالک میں آج بڑی رات ہے ہمارے ملک میں کل بڑی رات ہے تو آج جشن ولادت کا ان کے اجتماعے میلاد ہے تو الحمدللہ یوں تو یہ پہلے ہی سے مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرہ میں بھی شریک رہے ہوں گے تو آئیے حصول برکت کے لیے سعادت پانے کے لیے ثواب کمانے کے لیے وہاں کے جشنی ولادت میں باق قائدہ بیان کی صورت میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہن عنیل عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے صلو علیہ العبی صلو علیہ وآلہ محمد ربی اول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا دعاوں کی قبلیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی کہ رحمت بن کے چھائی بارویں شب اس مہینے کی جہاں میں جشنِ سبحِ عید کا سامان ہوتا تھا اُدھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا صدا حاطف نے دی ایسا کی نانے خطہ ہستی ہوئی جاتی ہے پھر آباد یہ اجیری ہوئی بستی مبارک باد ہے ان کے لیے جو ظلم سہتے ہیں کہیں جن کو اماں ملتی نہیں بر باد رہتے ہیں مبارک باد بیواؤں کی حسرت زا نگاہوں کو اثر بخشا گیا نالوں کو فریادوں کو آہوں کو ضعیفوں بے قسوں آغفت نصیبوں کو مبارک ہو یتیموں کو غلاموں کو غریبوں کو مبارک ہو مبارک ٹھوکرے کھا کھا کے پہے ہم گلنے والوں کو مبارک دشت غربت میں بھٹکنے پھرنے والوں کو مبارک ہو کے تورے راہ ہے تو آرام آ پہنچا نجات دائمی کی شکل میں اسلام آ پہنچا مبارک ہو کے ختم المرسلی تشریف لے آئے جناب رحمت اللیل عالمی تشریف لے آئے سرکار کی آمد شہ عبرار کی آمد آجدار کی آمد مخار کی آمد مغسار کی آمد مختار کی آمد مبی کی آمد قوی کی آمد مکی کی آمد مرحبا مرحبا عربی کی آمد مرحبا سور کی آمد نور کی آمد ایور کی آمد سر کی آمد مرحبا بر کی آمد ور کی آمد مرحبا بر کی آمد مرحبا بر کی شاں کی آمد مرحبا بر کی آمد مرحبا بر کی آمد مرحبا بر کی آمد جہاں کی آمد مرحبا بر کی آمد کانان جانا کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا چھوکر آقا مرحبا مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا عید مینا دل نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید مینا دل نبی ہے دل بڑا مسرور ہے عید نیوانوں کی توبارا ربی اون نور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے مرحبا بولو مرحبا جھوم کر بولو مرحبا آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے مرحبا جھوم کر بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا غم کے بادل چھٹے گئے ہر غم کمارا جھوم اٹھا آگیا خوشیاں لیے ماغے ربی اون نور ہے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا وہ پلا میں اہلِ معاشر دیکھتے گی بول اٹھے وہ پلا میں اہلِ معاشر دیکھتے گی بول اٹھے آگیا اتار دیکھو عشق میں مخمور گئے مرحبا بولو مرحبا مرحبا جھوم کر بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا تھیلتار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا تاتا کی آمد مرحبا مکہ کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد کرشی کی آمد مرحبا مرحبا بولو مرحبا سلو علیہ حبیب سرکار کے دور میں صورتوں کی ترتیب ہو گئی تھی البتہ یہ پاروں کی ترتیب بعد میں ہوئی اور یہ نکتے بعد میں لگے اور اس طرح اس کی اب جو چھپائیاں جلد بندیاں پریسوں میں چھپنا خوش نویسی پہلے یہ چمڑوں پر درخت کے پتوں پر اور درخت کی چھالوں پر لکھے جاتے تھے چھلکوں پر اب یہ بہت ساری اس میں بیدعات حسنہ بلکہ اس کو بیدعات واجبہ کہا گیا ہے نکتے لگانا اور میں یاد پڑھتا میں نے پڑھا تھا کہ بیدعات واجبہ ہے زیر زبر اور نکتے لگانا اور کیونکہ اب مسلمان اس کو جو عجمی ہے وہ اس کو پڑھی نہیں سکتا نکتوں کے بغیر اور زیر زبر کے بغیر احراب کے بغیر ضروری بھی دھتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو کچھ نہیں تھا وہ بعد میں اگر کیا گیا تو وہ یہ دیکھا جائے گا کہ شریعت سے تو نہیں ٹکراتا اگر شریعت سے ٹکراتا ہے تو اس کو رد کیا جائے گا شریعت سے نہیں ٹکراتا تو رد نہیں کر سکتا اس دور میں نہیں تھا تھا اس دور میں تھا آپ بھی نہیں تھے جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے آپ اس دور میں آپ کہاں تھے آپ بھی نہیں تھے اور یہ میرے آدمی جنرے بھی نہیں تھے میں بھی نہیں تھا دونوں کا معاملہ کلئر ہو گیا نا اس لئے وہ ایسی کچھی کچھی کمزور کمزور باتیں نہ کی جائیں خوشی منانے میں جو بھی جائز باتوں کا اضافہ ہوا جس کی ممانت نہیں ہے تو اس کو ناجائز کہنا گناہ کہ یہ شریعت پر تحمت ہے کہ اللہ اور رسول نے جس کو ناجائز نہیں کہا لوگ کوئی اپنے صرف اپنی عقل کے گھوڑے دھوڑا کر اس کو ناجائز کہہ دے تو یہ گناہ گار ہے یہ ذہن میں کیا انہیں شریعت نے جس کام کو واجب نہیں کیا اس کو واجب کر دینا یہ بھی گناہ ہے کہ اللہ اور رسول پر یہ ایک طرح سے گویا اتحام ہے کہ اللہ اور رسول نے واجب نہیں کیا اور تم نے واجب کر دیا اس کو اور اسی طرح کسی چیز کو اللہ اور رسول نے ناجائز نہیں کہا تو تم نے ناجائز کہہ دیا تو یہ بھی تحمت ہے شریعت پر یہ اتحام ہے اس کے بھی بچنا ضروری ہے ایسی باتوں سے بچنا واجب ہے تو جو باتیں مسلمانوں میں رائی ہو جاتی ہیں اور مسلمان اس کو مل کے کرتے ہیں جیسے اور شریعت میں اس کی ممانت نہیں ہے تو اس کو بھی مستحب کا درجہ دیا جاتا ہے یہ افضل کام بن جاتا ہے تو الحمدللہ جشنِ ولادت بنانا یہ موجودہ انداز میں جو جشنِ ولادت ہم بنا رہے ہیں اس انداز میں موجود انداز میں چراغاں اور یہ جنڈے تو یہ اگرچہ پہلے دور میں نہیں تھا اس کا اطراف ہے لیکن چونکہ شریعت میں ممانعت بھی نہیں ہے تو اس لیے اور مسلمان لاکھوں کروڑ مسلمان اس کو کر رہے ہیں تو اب یہ مستحب کا درجہ میں داخل ہو گیا سواب کا کام ہو گیا افضل ہو گیا یعنی اچھا ہو گیا اللہ کے نزدیک بھی ابھی ہے اچھا مانا جائے گا یہ فقہ اکرام نے اس کے اصول بنائے الحمدللہ ثم الحمدللہ منانا جشنِ میلادن نبی ہر کی زنہ چھوڑیں گے منانا جشنِ میلاد نبی ہر کی زنہ چھوڑیں گے نبی ہر کی زنہ چھوڑیں گے جلو سے پاک میں جانا کبھی ہر کی زنہ چھوڑیں گے اور امیلِ سنت مرید کس کا بناتے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غاؤسِ عظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غاؤسِ عظم کا مریدی لا تخب کے کے تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے قوف بندہ غاؤسِ عظم کا تو انشاءاللہ غاؤسِ پاک کے مرید بنیں گے اور میرے غاؤسِ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کے ارشاد بھی کیا خوب ارشاد ہے کہ میرا مرید بگیر توبہ کیے نہیں مرے گا ابھی شیر میں یہ کہا گیا کہ بندہ غاؤسِ عظم کا یہ کیا ہم تو اللہ کے بندے ہیں پھر یہ غاؤسِ عظم کا بندہ کہنا کیسا کہ یہ شیر ہے رہے بے خوف بندہ غاؤسِ عظم کا بندہ بے شک اللہ کا بندہ ہے تو اللہ کا بندہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسرے کا بندہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہے بندہ کے کئی مانے ہیں بندہ مانے غلام بھی ہوتا ہے خادم بھی ہوتا ہے میں آپ کو بہت موٹی سی مثال دیتا ہوں یہ خاص کر ہمارے پنجابی سائیں بھائی کہتے ہیں اے ساڑھے بندے نہیں ہو ساڑھا بندہ ہے تو میرا تیرہ تو بندہ ہو جا اور غصبہ کا بندہ نہ ہو یہ کون سی منطق ہے آجی توڑے بندے کتنے ہیں بلتے ہیں پوچھنا جا توڑے بندے کتنے ہیں میں نے اپنا بندہ بھیجا کسی کام کے لئے میں نے اپنا بندہ بھیجا آپ کے پاس میں نے تین دن سے بندے کو اپنے دھکا کھلا رہا ہوں آپ کام نہیں کر دیتے میرا سب کے بندے ہوں میرے غصبا کے نام یہ کیسے ہو سکتے ہیں تیرا میرا بندہ ہو اور حضور غصبہ کا نہ ہو تو یہاں مراد یہ نہیں ہے بندہ بنے خادم غلام مریدی لا تقف کے کے تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غصب کا خیدان غصب اعظم جاری رہے ہیں خیدان غصب اعظم خیدان غصب اعظم میرے مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آتے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور بارگاہ خداوندی محرس کی رب حبلی امتی پروردگار میری امت مجھے ہبا کر دیں یعنی یا اللہ میری امت میرے حوالے کر دیں مجھے تحفے میں دے دیں انہیں آتے ہی غم خار آقا نے غم خاری فرمائی خلیفہ علیہ حضرت مدہ الحبیب مولانا جمیل الرحمن رضوی علیہ رحمت اللہ القبی اسی واقعے کو اس انداز میں اپنے مشہور سلام میں بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے حق نے فرمایا کہ بخشا اس صلات و سلام حق نے فرمایا کہ بخشا اس صلات و سلام اے شغم شاہ مدینہ اس صلات و سلام زینتِ عرشِ مُعِلَّا اس صلات و سلام صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد تو میرے میٹے میٹے اور پیارے پیارے سلام بھائیو عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین میرے آقا صلو اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف گزرتی رہی جب ظاہری عمر شریف چالیس برس کی ہوئی تو آپ کو اظہارِ نبوت کی اجازت ملی ورنہ نبی تو پہلے ہی سے تھے آدم کا پتلانہ بنا تھا جب بھی دنیا میں وہ نبی تھے آدم کا پتلانہ بنا تھا جب بھی وہ دنیا میں نبی تھے ہے ان سے آغازِ رسالتِ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ان سے آغازِ رسالتِ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی شاعر کا کول نہیں آیا یہ شعر ہے نا یہ ایک حدیث شریف کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے کہ بھارگاہ رسالت میں عرض کی گئی مطا کنت نبی یعنی آپ کب سے نبی ہیں فرمایا وآدم و بین الروح والجسد یعنی میں تو اس وقت بھی نبی تھا جبکہ ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ حسبِ معمول غارِ حیرہ میں اپنی غارِ حیرہ کو اپنی برکتوں سے نواز رہے تھے اس وقت سیدنا جبریل امین علیہ السلام پہلی بار وحی لے کر حضیرِ خدمت ہوئے اور تیسرے تیسوے پارے سورہ علیہ کی پانچ آیتیں ابتدائی پیش کی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے چروع جو بڑا مہربان نیائت رہیم والا اقرأ باسم ربک اللہ ذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الأکرم اللہ ذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم میرے حق ہے نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت عالم شریعت پیر طریقت امام عشق و محبت حامی سنت ناحی بدعت حضرت اللہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرغمان اپنے شورہ اعفاق ترجمہ قرآن کنزل ایمان میں اس کا ترجمہ کو جنگ کرتے ہیں پڑھو اپنے رب عز و جل کے نام سے جس نے پیدا کیا آدمی کو خون کی فٹک سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب عز و جل ہی سب سے بڑا کریم جس نے قلم سے لکھنا سکھایا آدمی کو سکھایا جو نا جانتا تھا پھر کچھ عرصے بعد یہ آیات مقدس ناظر بی پارہ انتی سورة المدفر ایک تا پانچ ابتدائی پانچ آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نیایت رحم والا ترجمہ ایک انزلیمان اے بھالا کوش اوڑنے والے کھڑے ہو جاؤ پھر در سناو اور اپنے رب عز و جل ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بوتوں سے دور رہو تو مٹھے مٹھے پیارے اسلام بھائیو اب اس حکم سے قم فاندر یعنی کھڑے ہو جاؤ پھر در سنا سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ سلم پر لوگوں کو اللہ عز و جل سے ڈرانا اور ان تک دعوت اسلام پہنچانا فرض ہو چکا تھا مگر حلوظ علی اعلان دعوت اللہ یعنی اللہ عز و جل پر بلانے کا حکم نہ تھا خاص خاص لوگوں میں چپ چپ انفراد کوشش شروع فرمائی اور اس طرح ان کو نیکی کی دعوت ارشاد فرمائی الحمدللہ کئی مرد اور عورت ایمان لے آئے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کی بھی کیا شان ہے کہ انہوں نے تو آتے ہی نیکی کی دعوت کی دم مچانی شروع کر دی اور عشر مبشر وہ خوش نصیب صحابہ جن کو بنفس نفیذ میرے حق صلی اللہ علیہ 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 سلم جنت کی اشارت سے نباد ان میں سے جو پانچ ہیں وہ آپ کی کوشش سے ایمان لائیں انفراضی کوشش سے اب جو جو میرے حق صلی اللہ علیہ 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 سلم نیکی کی دعوت کی دھوم مچاتے رہے اور پھر علیہ نیکی کی دعوت کا بھی حکم آپ کو پہنچ گیا تو آپ نے علیہ اعلان بھی نیکی کی دعوت دینی شروع کی تو کفار نہنجار در پہ آزار ہو گئے طرح طرح سے آپ کو ستانے لگ پڑے مگر میرے مدنی سرکار صلی اللہ علیہ 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 صفاقی تیز وطن اندیوں میں بھی کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 کفار نابکار ایک بار کعبہ ایک پور انوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور سرکار علم مدار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ 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 اقبہ بن ابی معیت نامی کافر نے میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 مبارک گردن میں چادر کا پھندہ ڈال کر سختی کے ساتھ گلوے پرنور انہیں مبارک گلہ گھونٹنا شروع کیا حضرت سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ تعالی نے دوڑے دوڑے آئے اور اسے یعنی اقبہ بن معیت کو پیچھے دھکل دیا اور اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک پر پارہ نمبر ڈبل بارہ سورة المؤمن کی آیت نمبر اٹھائیس جاری تھی ترجمہ کنزل ایمان کیا ایک مرد کو اس پر مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور بے شک وہ روشن نشانیاں تمہارے پاس تمہارے رب عز و جل کی طرف سے لائے حفیظ جالندری کہتے ہیں حرم کی سرزمی پر آپ پڑھتے تھے نماز اکثر ہمیشہ اس گھڑی کی تاک میں رہتے تھے بد گاؤ گھر کوئی آقوں کی گھر گھر گھوٹ تا تھا کس کے چادر میں کوئی بدبخت پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں لیکن میرے حقہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے کبھی بھی حمد نہیں آرہی اور برابر میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے رہے اور دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے اے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے سلام بھائیو پیارے آقا مدنی مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ نے دشمنوں کے نرغے میں بھی اعلان حق بلند کیا اور ہم کیسے عاشقان رسول ہیں کہ اتنی آسانی اور آسائشوں کے باوجود نیکی کی دعوت سے کتراتے مدنی کافلوں میں سفر سے جی چُراتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم نے پتھروں کی بارشوں میں اعلی کلمت الحق کیا حق کا کلمہ بلند کیا اور ہم ہے کہ پھولوں کی بارش میں بھی سنتوں کا پیغام دیتے ہوئے شرمات ہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم کے عصو حسنہ سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ چاہے کوئی ہمیں جھاڑے ڈکھ پہنچا ہے ہمیں بھی نیکی کی دعوت کا عظیم کام نہیں چھوڑنا چاہیے اے عاشق رسول آپ کی درغیب و تحریص کے لیے آپ کی خدمت میں ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں باب المدینہ کے ایک اسلامی بھائی کو دل کی تکلیف ہوئی ڈوکٹر نے بتایا کہ آپ کے دل کی دو نالیاں بند ہیں انجیو گرافی کروالی جی علاج پر ہزار ہر روپے کا خرچ آتا تھا یہ بچارے غریب گھبرائے ہوئے تھے ایک اسلامی بھائی نے ان پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلے میں سفر کر کے وہاں دعا مانگنے کی ترغیب دلائی چنانچہ وہ تین دن کے لیے مدنی کافلے کے مسافر بنے واپس ہی پر طبیعت کو بہتر پایا جب ٹیسٹ کروائے تو تمام رپورٹیں درست تھیں ڈاکٹر نے حیرت سے پوچھا کہ تمہارے دل کی دونوں بندنا لیاں کھل چکی ہیں آخر یہ کیسے ہوا جواب دیا الحمدللہ عجز وجل دعوت اسلامی کے مدنی کافلے میں آشکان رسول کی ہمراہی میں سنت و برا سفر کر کے دعا کرنے کی بھرکت سے مجھے دل کے مولک مرس نجات بل گئی ہے لوٹ نے رحمت کافلے میں چلو لوٹ نے رحمت کافلے میں چلو سیکھ دے سنت کافلے میں چلو لوٹ دے رحمت سنت کافلے میں چلو سیکھنے سنت کافلے میں چلو سیکھنے سنت کافلے میں چلو بیمار تم یا قرض دار تم گر ہو بیمار تم یا قرض دار تم اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظیم الشان ہے اللہ عطا کرتا اور میں تقسیم کرتا ہوں تو جن کی عطا سے ہمیں بہت کچھ ملا سب بھی کچھ ان کے صدقے ہی ملا تو کیوں نہ ان کے عطا کردہ مال میں سے ہم بھی کچھ رقم نکال کر لنگرے رسائل کر لیں بے شک نیاز بھی کرنی چاہیے اور ساتھ میں لنگرے رسائل کا بھی سلسلہ کریں کہ اس سے نیکی کی دعوت کی دھوم مچتی ہے آپ کے رسالے پڑھیں گے لوگ نمازی بنیں گے میسیڈی بھاٹیں آڈیو کے سیٹیں بھاٹیں مدنی پھولوں کے پمفلیٹ تقسیم فرمائیں اجتماعی ذکرنات میں یا دیگر تقاریب میں شادیوں میں غمیوں میں جہاں جہاں مجلی سے ہوں تو وہاں تقسیم کریں آپ کیا شادیاں ہوں تو اس میں اس کا باقاعدہ بستہ لگوائیں مکتبت المدینہ کے ذریعے اور وہاں مفت لنگرے رسائل تقسیم کریں تیجوں میں دسوں میں تقسیم کریں اس والے اصطواب کے لئے اسی طرح جلو سے ملاد میں بھی تقسیم فرمائیں تو اس وقت جہاں جہاں سنائی بھائیوں کے یہ اجتماعی ملاد ہو رہے ہیں دوبئی میں شاید سب سے بڑا اجتماعی ملاد ہو رہا ہے کیونکہ شبہ میراج شرکت کی مجھے سعادت ملی تھی بہت بڑا اجتماعی ملاد ہوا تھا الحمدللہ سنا ہے کوئیت میں اس سے بڑا ہوتا ہے تو بھاپا یہ نہیں بتا کہ دوبئی میں بڑا ہو رہا ہے کہ کوئیت میں یہ ان کے ہاں بھی بہت بڑا ہوتا ہے تو الحمدللہ وہاں کافی سائیں بھائی اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ بھی لنگرے رسائل میں اس سالت ہے مجھے پیسے نہیں دیں آپ کسی بھی مولک میں آپ کیا ٹھیک ہے جلوس وغیرہ نہیں نکلتے تو یا اتنے اجتماعات نہیں ہوتے جہاں مفت لنگرے رسائل بھانٹے ہیں ویسے ہفتہ وار اجتماع میں تو بھانٹے جا سکتے ہیں اور مواقع پر بھی بھانٹے جا سکتے ہیں کچھ نہ کچھ مجلسیں ہوتی رہتی ہیں تو اس کے علاوہ جیسے اب اس موقع پر اجتماعی سکرونات بڑے بڑے ہوں گے اجتماعی میلاد تو اب جیسے کہ ہند میں آپ بٹوا دیں بنگلہ دیس میرے غریبوں کا ملک ہے وہاں تقسیم کروا دیں لنگرے رسائل اسی طرح آپ جہاں چاہیں ہمارے ملک میں بھی بے شمار ایسے شہر ہیں جہاں اتنے لوگ نہیں ہیں مخیر دعوت اسلامی کے مدنی محول میں جو لنگرے رسائل کر سکے تو ان شہروں میں بھی آپ دعوت اسلامی کے مکتبت المدینہ کے ذریعے کل اختیارات دے کر تقسیم کروا سکتے ہیں جس ملک میں چاہیں جس شہر میں چاہیں یہ تقسیم کریں لنگرے رسائل ان کو آپ بتا دیں جس ملک میں آپ کو دینا اگر آپ کی ترقیب نہیں ہے اسی ملک میں مکتبت المدینہ کے ذریعے ترقیب بن جائے گی وہاں بٹوا دیں گے انشاءاللہ تو اماں رات سے اگر خوش خبری آئے گی ہمیں خوشی ہوگی انشاءاللہ ایسے مس کر دیں دوسرا ہے کہ مجھے وہ یوں بھی مل سکتے ہیں کہ بارہ ماہ کی آتوات نیت فرمالے کل تو کہو باروی کی رات آج جو جمع ہوا ہے وہ بھی بارہ ماہ کی نیت کر رہے ہیں وہاں والوں کو بھی اجازت ہے ان کو تو زیادہ چاہیے ہیں ان کو تو الحمدللہ آج باروی کی رات ایک اور تحفہ ملا رہا کہ باپا کا بیان بھی آتوات مل گئی ہے سمان اللہ تو جلدی ہلدی بارہ ماہ کے عیسائی بھائیوں کا بھی ایس ایم ایس کیجئے مادنی چینل والوں کو بھی اجازت ہے وہ بھی بارہ ماہ کا سفر دعوت اسلامی کی ترقیب کے مطابق کر سکتے ہیں جلدی ہلدی پیغامات بھیجئے کتنے عیسائی بھائی تیار ہوئے ان کی تعداد بھیجئے اور یہاں جو ابھی بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کر اس کا اظہار کریں ہر مہینے تین دن مدنی کافلے میں سفر کی بھی نیت کر لیجئے انشاءاللہ مدنی نامات پر عمل کرنے کی بھی نیت اور الحمدللہ کئی علاقوں میں روزانہ نیکی کی دعوت کی بھی دھومیں مچنی شروع ہوئی ہیں آپ کے ریویزن میں بھی ہونا چاہیے روزانہ نیکی کی دعوت بارہ ابھی نور شریف کے بہینے میں کون کون نیت کرتا ہے علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت اپنے طریقے کار کے مطابق ابتداتہ انتیا اپنے ذمہ دار کے ماتحد اور پھر بارہ باروین شریف کے اس مہینے میں یہ نیت کریں کہ اس کی برقہ سے انشاءاللہ کم از کم بارہ مہینے تک روزانہ نیکی کی دعوت دیتا رہوں گا انشاءاللہ ہفتے میں ایک آت بار چھٹی ہوگی تو کوئی بات نہیں سلو علیہ الحبیب الحمدللہ اس وقت عرب امارات میں بڑی رات کے سلسلے میں دوبائی کے اندر پاکستان ایوییشن گراؤنڈ اولڈ میتھا روڈ پار دوبائی بر دوبائی میں اجتماع میلاد میں ہزاروں اسلامی بھائی شریک ہیں اور وہاں مدنی چینل کے ذریعے الحمدللہ ہمارے ساتھ شامل ہیں بلکہ ہم ان کے ساتھ شامل ہیں کیونکہ آج ان کی بڑی رات ہے نا آج ان کی بڑی رات ہے ہم ان میں شامل ہیں کل ہماری بڑی رات ہوگی اور امید کرتا ہوں کہ یہ مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں گے انشاءاللہ اجزہ و جل تو مٹے مٹے سائی بھائیو اب اپنے سنتوں بھرے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے ایک سنت کی فضیلت پیش کر کے آپ کو کچھ سنت اور آداب کے مدنی پھول پیش کرتا ہوں تعداد ارسالت شانشاہ نبوت مصطفیٰ جانا رحمد شمع بز میں ہدایت نوشہ بز میں جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے جنت نشان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا سنت عام کرے دین کا ہم کام کرے نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیارہ حروف کی نسبت سے سلام کے گیارہ مدنی پھول قبول فرمائیے نمبر ایک مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے جیسے کہ بعض در خالی مو لٹکا کے ہاتھ پکڑا دیتے ہیں مصافے کے لئے نہیں پھر اس اگر ملاقات کے لئے گیا ہے تو ملاقات کی تحییت یہ ہے کہ سلام کرے سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں دیکھیں یہ نیت ہماری اکثر نہیں ہوتی اس نیت کو یاد کر لیجے سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کرنے لگا ہوں اس کا مال اور عزت و عابر وہ سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی چیز میں داخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں یہ نیت بہر شریعت رسہ سولہ صفحہ ایک سو دو مطبوع مکتبت المدینہ کہ ایک جزیہ کا خلاص ہے جو میں نے ارز کیا نمبر تین تین میں کتنی بار ملاقات ہو ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کارے سباب ہے چار سلام میں پہل کرنا سنت ہے نمبر پانچ سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز وجل کا مقرب ہے چھے سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بھری ہے جیسا کہ میرے مکی مدنی آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ بات صفحہ ہے پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بھری ہے تو گویا تکبر کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ سلام میں پہل کی جائے سبحان اللہ نمبر سات سلام میں پہل کرنے والے پر نوے رحمتیں اور جواب دینے والے پر دس رحمتیں نازل ہوتی ہیں نمبر آٹھ السلام علیکم کہنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں ساتھ میں ورحمت اللہ بھی کہیں گے تو بیس نیکیاں ہو جائیں گے اور وہ برکاتوہو شامل کریں گے تو تیس نیکیاں ہو جائیں گی تو ورحمت اللہ پر سلام کو ختم نہ کیا جائے عام طور پر ہمارے دیکھا گیا ہے کہ جو مدنی محول والے ویسے عام لوگ تو سلام کرنا بھی کم ہی جانتے ہیں بچارے تو جو مدنی محول میں تو شیطان کچھ نہیں وہ نیکیاں کم کرواتا ہے نفس جو ہے وہ نیکیاں کم کرواتا ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ کم ہمارے رواج میں نے دیکھا کہ یہ تقریباً ہو گیا ہے تو دل کرتا ہے میرا کہ نیکی میں نقصان نیکیوں کی تعداد میں نقصان ہو رہا ہے نفعے میں نقصان ہو رہا ہے دھنا نہیں ہے لیکن نفعے میں نقصان نقصان تو ہے تو تھوڑا سا زبان کو ہلائے کریں اور یہ عادت بنائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتوہو کہہ لیا کریں تو ذرا پریکٹس کرلیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتوہ اچھا بعض لوگ سلام کے ساتھ جنت المقام اور دوزخ خل حرام کے الفاظ بڑا دیتے ہیں یہ بالکل اپنے گھر کی باتیں ان کے ایسا کوئی مطلب ہے کہ یہ حدیثوں کے الفاظ بھی نہیں ہیں دوزخ خل حرام یہ تو عربی لفظ بھی نہیں ہے دوزخ تو فارسی لفظ ہے تو یہ عوامی بس انداز ہے بلکہ معذللہ بعض اوقات تو لوگ مذاق اڑھاتے ہوئی بھی کہتے ہیں وعلیکم السلام آپ کے بچے ہمارے غلام معذللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے توبہ کیجئے میرے حقہ حلاظت عبام اہل سنت مران شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتح و رضویہ شریف جلد بائی صفغہ چار سو نو پر فرماتے ہیں کم مز کم السلام علیکم اور اس سے بہتر و رحمت اللہ ملانا اور سب سے بہتر و برکاتہ شامل کرنا اور اس پر زیادت نہیں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بس اس سے آگے نہ بڑھائیں پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا جواب میں اتنے کا عیادہ تو ضرور ہے مثلاً کسی نے کہا السلام علیکم و رحمت اللہ تب جواب میں و علیکم السلام و رحمت اللہ تو کہنا ضرور ہے علاجت فرماتے ہیں اور افضل یہ کہ جواب میں زیادہ کہے اس نے السلام علیکم کہا تو یہ و علیکم ہوں تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت نہیں واللہ تعالی اعلم نمبر نو اسی طرح جواب میں و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ کہہ کر تیس نیکیاں حاصل کی جا سکتی ہیں سلام میں بھی یہ تینوں سی یہ کہیں تو تیس نیکیاں جواب میں بھی یہ تینوں سی یہ کہیں تو تیس نیکیاں نمبر دست سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے اس میں بڑی کوتہ ہی دیکھی جاتی ہے کہ عام طور پر سلام کرنے والے جو ہیں وہ جواب دینے میں خالی سر ہلا دیتے ہیں بعض لوگ خالی ہوت ہلا دیتے ہیں جواب پورا نہیں دیتے ہیں بلکہ زبان سے اتنی آواز سے جواب دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا کانوں سے سن لے اتنی آواز ہو جبکہ وہ بہرہ وغیرہ نہ ہو تو اتنے تلفظ اس کے ادا ہونے ضروری ہیں کہ وہ سن لے سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے جواب فوراں دینا بھی واجب ہے وقفے سے جواب دینا بھی گناہ ہے سلام کر دیا پھر کچھ توقف کیا اور اب جواب دیا سلام سن چکے تھے اور جواب دینے میں کوئی تاخیر کی وجہ نہیں تھی صحیح وجہ جیسے کہ سمجھو کہ کوئی تلاوت وغیرہ کر رہا تھا تب تو خیر جواب واجب بھی نہیں ہوگا بارالبلا وجہ وہ تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے اگر تاخیر ہو گئی جواب دینے میں اور اب جواب دے دینا گناہ کو نہیں مٹائے گا تاخیر کے گناہ کو نہیں مٹائے گا اس لئے جواب بھی دے اور تاخیر کی توبہ بھی کرنی پڑے گی کہ ترک واجب ہوا ہے اس سے بہت سارے اس طرح بھائی غفلت بھرتتے ہیں بارہا میں نے توبہ کروائی ہے بارہا جواب اچھے اچھے مطلب یہ نہیں نظر آنے والے اب جن سے ہمت ہوتی ہے تو میں ارز کر دیتا ہوں کہ جب یہ نیکے ذنے غالب ہو کے میں اس کو سمجھاؤں گا کہ بھائی آپ نے جو تاخیر کی اس سے توبہ کر لیجئے اس کو میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا تو اب تو اس کو سمجھانا واجب ہو جائے گا ہم نہیں سمجھا گے تو ہم گناہ گار ہوں گے تو اس کی بھی بہت غفلت ہے کہ سمجھانا بہت کم آج کل ذہن ہوتا ہے سمجھانے کا دو دو گھنٹے بیان کر لیں گے لیکن جو کرنا ہے سمجھانا وہ نہیں کرتے یہ دو گھنٹے کا بیان یہ مستحب کام ہے نہ کرتے تو گناہ نہیں ہے لیکن اب یہ اس کو سمجھانا اس صورت میں واجب ہے کہ ذنے غالب ہے کہ سمجھا ہوں گا تو مان جائے گا اور گناہ سے توبہ کر لے گا تو اب سمجھانا واجب ہے اس کو خوب یاد کر لیجئے اس مسئلے کو نمبر گیارہ سلام اور جواب سلام کا دروست تلفظ یاد فرما لیجئے کیونکہ ہاتھ کل سلام کرنا بھی لوگوں کو ذرا کم آتا ہے ساوالیکم مالیکم سلام ساوالیکم واسلام اس طرح ترہ ترہ کے انداز میں لوگ جواب دیتے ہیں تو اس کا صحیح تلفظ جب اگلا بولے گا تب ہی جواب واجب ہوگا ساوالیکم بولے گا تو جواب بھی واجب نہیں ہوگا اس طرح والیکم سلام بولے گا جب بھی جواب بھی ادا نہیں ہوگا واجب کا تاریخ بنے گا یہ تو محمل سا جملہ ہو گیا اس لئے اس کو یاد کر لیجئے اسلام علیکم دیکھیں میم پر پیش ہے بعضوں کے لکھنے میں تو بہت غلطیاں کرتے ہیں بڑے بڑے غلطیاں اسلام لکھتے ہیں حالانکہ علیف کے بعد لام ہے اور اس کے بعد وہ سین سین پر تشدید تو تشدید بنانے کی ضرورت نہیں ہے ضروری نہیں ہے نہیں بنائے چلے گا لیکن لام تو لکھنا پڑے گا علیف لام سین اور لام ساکی نے بولے گا نہیں لام کی آواز نہیں نکلے گی اور میم پر پیش ہے پیش نہ لگائے تو چل جاگا لیکن میم کے بعد لوگ واو بناتے ہیں السلام لکھتے ہیں پھر واو لکھتے ہیں پھر علیکم لکھتے ہیں تو یہ پھر غلط ہو جاتا ہے تو میم پر پیش السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اب پہلے میں جواب سناتا ہوں پھر آپ اس کو دو رہی ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ دیکھیں میم سین کے ساتھ مل رہا ہے وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ یہ بھی اکثریت کو نہیں آتا یہ یاد کر رہا پڑے گا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ الگ الگ تنفیص کے ساتھ اور یہ ساری باہریں یہ جو میں نے کہیں کہ خیر میں نے خلاصہ کی ہے تو یہ مدنی پھول جو میں نے پڑھ کے سنا ہے آپ کو یہ رسالہ ہے ایک سو ایک مدنی پھول تو اس میں نو عنوانات پر مدنی پھول ہیں ایک سو ایک مدنی پھول سنتیں اور آداب اس میں درج ہیں یہ رسالہ مکتبت المدینہ سے حاصل کیے اگر آپ کے ہاں اللہ کرے میسر ہو تو اس کو خرید فرمائیے ورنہ مایوس نہ ہوں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dowatislami.net اس پر آپ یہ رسالہ پڑھ بھی سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ کر بھی سکتے ہیں نکال بھی سکتے ہیں جن کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں اگر اپنے پاس نہیں تو کسی اسلامی بھائی کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے پرنٹر ہے اس کے پاس تو اس سے نکلوا بھی سکتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد منٹار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد سبھے شبہ ویلا دلد مردہ اٹھا ہے کس کا سبھے شبہ ویلا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھڑا روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھڑا کعبے کی چھت پہ جھڑا تا ارشوڑا فریرہ تا ارشوڑا فریرہ سبھے شبہ ویلا سبھے شبہ ویلا تا ارشوڑا فریرہ سبھے شبہ ویلا پیارے ربیع الاول تیری جلک جلک صدر کے پیارے ربیع الاول تیری جلک جلک صدر کے تیری جلک جلک صدر کے چمچا دیا نصیبہ ہمارا چمچا دیا نصیبہ ہمارا چمچا دیا نصیبہ صبح شب بیادت آئی نئی حکومہ سیکھا نیا چلے گا آئی نئی حکومہ سیکھا نیا چلے گا سیکھا نیا چلے گا عالم میرہ بدلا عالم میرہ بدلا عالم میرہ بدلا صبح شب بیادت پٹا آگے تو جہاں میں تو نے زیاں کا پاڑا پٹا ہے تو جہاں میں تو نے زیاں کا پاڑا دے دے حصل کا حصہ دے 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 ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ دے دے ہمارا حصہ سب سے شب بیلا سب سے شب بیلا تتل پردہ اٹھا ہے سب سے شب بیلا تتل پردہ اٹھا ہے سب سے شب بیلا سارے گناہ کا ہمارا کارا دی اچھی اینہ ہو گئی سی رحمت لٹا آتھا ہے سرزار آگئے رحمت روٹاؤ نبی آگے سرزار آگئے بی بی حلیمہ جاچا گھٹے بی بی حلیمہ جاچا گھٹے بی بی حلیمہ جاچا گھٹے تیرے بڑے نصیب بی بی حلیمہ جاچا گھٹے تیرے بڑے نصیب دو دو دیج تیرے نبی آگے سرزار آگئے آمد مرحبا تیرے بی حلیمہ جاچا گھٹے تیرے بی حلیمہ جاچا گھٹے تیرے بی حلیمہ جاچا گھٹے مرحبا مرحبا تاتا کی آمد مرحبا 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 ہم میرا بی بی نون میں جل تیرے لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگ مگاتے جائیں گے ہم میرا بی بی نون میں جل تیرے لہرائیں گے ساری گلیاں روشنی سے جگ مگاتے جائیں گے شاہ اتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا شاہ اتار پر ہر آنے رحمت کی نظر رکھنا کریں دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ